ہیلو فرینز رومی کی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پوہے کے سنیکس کی ایسی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے بنانا آسان ہے اور اس میں خرچ بھی کم آتا ہے اور یہ مہینوں تک انجوائے کیا جا سکتا ہے اسے بنانے کے لیے میں نے جو پوہا لیا ہے وہ بہت زیادہ بارک بھی نہیں ہے دیکھئے اور نہ ہی بہت موٹا ہے یہ میڈیم تھکنیس کا ہے اور اس سے یہ ناشتہ بہت اچھا بنتا ہے یہ پوہا مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے پوہے میں ہائیٹ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں اور پوہے کا چورہ ہوتا ہے دھان کا بھوسی بھی ہوتا ہے تو ان سب کو نکالنے کے لیے میں اسے اس پرات سے چھان رہی ہوں بڑی والی چھننی سے بھی چھانا جا سکتا ہے گاؤں گھر میں تو لوگ سوپ سے پھٹک کر کے اسے نکال دیتے ہیں اور اس کے کنکڑ پتھر کو چون لیا جاتا ہے میں نے نیچے ایک پیپر بچھا دیا ہے اور اب میں پرات میں تین کپ پوہے لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے آدھا کے جی ایک کے جی دو کے جی جتنے کا چاہیں آپ یہ ناشتہ بنا کر رکھ لیں اسٹور کر کے یہ مہینے دو مہینے تک بلکل خراب نہیں ہوتا تو اب دیکھیں میں اسے کیسے چھان رہی ہوں چھانتے ہوئے بیچ بیچ میں میں اسے اچھا لوں گی بھی دیکھیں چورے کے چھوٹے چھوٹے کن پتھر اور بھی بہت سارے بالو وغیرہ بھی ہوں گے اس میں ابھی میں اور اسے اچھا طرح سے چھان لوں گی اگر آپ کو زیادہ پوہے کا ایک کے جی دو کے جی کا بنانا ہے تو اسے کئی بیچ میں چھان ہے دیکھیں میں نے اسے چھان لیا اچھا طرح سے دیکھیں پوہے سے کتنی ساری گندگی نکلی ہے پوہے کے چٹپٹے نمکین بنانے کے لیے میں کچھ سے مسالے تیار کر لیتی ہوں اس کے لیے گرینڈنگ جار میں ایک ٹیبل سپون دھنیا لیا میں نے گھوٹا دھنیا ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم سونف لیا ہے ہاف ٹیبل سپون لال مش پوٹر لیا میں نے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم کشمیری لال مش پوٹر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون امچور پوٹر لیا میں نے ہاف ٹیبل سپون کالا نمک ہاف ٹیبل سپون ہلدی پوٹر لیا میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے چینی لیا میں نے ایک چٹکی بھر ہنگ لیا میں نے اور ہاف ٹیبل سپون سادھا نمک لیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو پیس لوں گی باریک کچھ اس طرح ایسے پوہے میں ڈالنے کے لیے میں نے آدھا کپ ممپلی لیا ہے آدھا کپ سے تھوڑا کم سیو لیا ہے کھوپرا یعنی سوکھے ناریل کا میں نے پتلا سلائز بنا لیا ہے کچھ کاجو لیا ہے اور تھوڑا سا کشمس لیا ہے اب ایک کڑھائی میں میں ریفائن وائل ڈال رہی ہوں پوہے کو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے تیل زیادہ ڈالیں گے تیل بہت زیادہ گرم ہو جائے تب ہی پوہے کو تلیں گے تو تیل گرم ہے یا نہیں اسے چیک کرنے کے لیے میں نے کچھ پوہے ڈالے ہیں دیکھیں ترنت ہو گیا ہے تو اسے پہلے نکال لیں گے تیل بلکل گرم ہے تو اب میں ایک چھننی میں تھوڑا سا پوہا لوں گی اور اسے گرم تیل میں ڈالوں گی اوپر سے تھوڑا سا نمک چھڑک دوں گی اسے میں نمک تھوڑا سا ضرور ڈالیں اسے نمک چھوڑے میں اچھے سے مل جاتا ہے اور اب اسے ایک چھکنی سے جیسے ہم لوگ چھنوٹا کہتے ہیں اسے چلاتے ہوئے فرائے کریں گے پوہے کو دیکھیں میں کس طرح سے کر رہی ہوں تو پوہا بلکل فرائے ہو چکا ہے تو میں اس کا تیل ایکسٹر تیل ہے اس کو نکال لوں گی اور اسے ایک گملے میں یا تسلے میں یا جس میں بھی آپ چاہیں اسے ٹرانسفر کر لیں میں گملے میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور اسی طرح سے باقی پوہے کو بھی فرائے کر لیں گے آپ اپنے حساب سے اسے فرائے کریں بہت زیادہ پوہا ہے تو ٹین چار بیچ میں بنائیں میں نے ٹین بیچ میں بنائے اسے بڑی کڑھائی ہے اور بڑا چھننی ہے تو اپنے حساب سے اسے فرائے کرنا ہے تین کپ پوہے کو میں نے تین بیت میں فرائے کیا ہے پوہے کو فرائے کرنے کے بعد میں سب سے پہلے کھوپرے کو فرائے کروں گی تو اس کے لئے گیس کا فلم بلکل لو کر دیں کیونکہ گرم تیل میں یہ بلکل جل جائے گا اور ہمیں اسے جلانا نہیں ہے ہلکا سا لال کرنا ہے بس اور اسے تلے ہوئے چوڑے کے اوپر ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا کاجو بھی تلوں گی اس وقت گیس کا فلم لو ٹو میڈیم رکھیں گے بہت زیادہ ہائی فلم نہیں رکھیں گے اور دیرے دیرے اسے تھوڑا سا لال ہونے دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا نمک بھرک دیں گے اور اسے بھی تلے ہوئے چوڑے پر ڈال دیں گے اور اسی طرح سے کشمش کو بھی تل لیں گے میں بہت زیادہ نہیں تلتی ہوں بلکل پھولا پھولا سا ہو جائے آپ چاہیں تو اگر پھولا پھولا سا تل لیں ان سب کے علاوہ آپ چاہیں تو اور بھی ڈرائی پوٹس کو تل کر کے لے سکتے ہیں اور اب میں مونگ پھلی تلوں گی تو مونگ پھلی تلتے سے میں کیس کا فلم تھوڑا ہائی کر دیں گے اور مونگ پھلی تلتے سے میں نمک ضرور اس پر چھڑکیں اور اسے بھی لال ہونے تک سرائے کریں گے بہت زیادہ جلائیں گے نہیں اسے بھی پوہے میں ڈال دیں گے میں نے دو پچھی لال مرچ اور دو ہری مرچ لی ہے جسے میں نے باری کاٹ لیا اور کچھ کڑی پتہ لیا ہے اسے بھی بلکل گرم تل میں تل لیں گے تاکہ یہ بلکل کرکورا ہو جائے گا اور اب میں اس میں آدھا کپ سیو ڈال دوں گی اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈالتے جائیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملاتے جائیں گے یہ وہی مسالہ ہے جسے میں نے پہلے پیسا تھا آپ یقین رکھیں یہ نمکین اتنا ٹیشٹی ہوتا ہے کہ گھر آئے مہمان کو اگر آپ اسے چائے کے ساتھ دیں تو وہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ گھر پہ بنا ہوا ہے فرینڈز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور ہاں کمنٹ شیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی نمکین بلکل تیار ہو چکا ہے تو اسے دو تین گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد پوہک کے نمکین کو کسی ائر ٹائٹ کنٹوینر میں اسٹور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جب بھی من کرے اسے نکال کر کھا سکیں اس نمکین کو ایک سے دو بھینے تک آرام سے اسٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے TĂنڈا ہونے کے لبراہ